سماعت فرمایا دعوت سکھم دیرا آہم فخر و ساتھ آر نبی اولاد علی جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب دعوت برکاتوں کچھیا زیب و سیدن دروان علیہ پناک شریف آپ کے بیان کے بعد شاہ صاحب کی ملاد پیر سید ارمد عثمان شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائے گے انشاء اللہ ماشاء اللہ محبت سے کہنا سبحان اللہ بڑے خوبصورت انتاظ میں چیز تیزہ بیان رہے تھے اور مفتی صاحب کا بیان بلکل دل میں جا رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اہل سنت کی ان محبتوں کا صدقہ ہے کہ ممتاز اسے قادری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں محبت سے کہیں نا سبحانہ اور پیار سے کہیں سبحانہ جب وقیدہ اتنا خوبصورت ہو تو پھر قادری جیسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے ہیں اور لوگ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عقیدہ انہوں نے دیا یہ آج کی بات نہیں یہ روز عظم کا عقیدہ ہے اور اس میں میں صرف سرکار اتناکی کا ایک شیر پیش کرتا ہوں جو مفتی صاحب کی ساری تقریر کا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے محبت سے کہیں نا سبحانہ سرکار حرماتے ہیں آبو سامنے لما تصویر تیری آبو سامنے لما تصویر تیری ہے ایک امرہ اربستان دا دل ابو بکر صدیق دے ہتھ دا جے نہ ایک کسے نہ مرد جوان دا دل پانچ تن پاک بھی بچ مشین بنیا محبت سے کہنا سبحانہ یہ عقیدہ یا یہ سنت ہے جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ عقیدہ کیا ہے کہ آبو سامنے لما تصویر تیری ہے ایک امرہ اربستان دا دل ابو بکر صدیق لے ہتھ دا جے نہ ایک کسے نہ مرد جوان دا دل پانچ تن پاک بھی بچ مشین بنیا لکی پور اوہ علی فرطان دا دل عمر یاد عثمان تصدیق کردے سنوٹ شاہ شکی شہکان دا دل فرمایا جو اس عقیدے میں شک رکھے وہ مسلمان نہیں وہ شہدان ہو بیار سے کہنا سبحانہ اور پھر جو انہوں نے مولا علی مشکل مشاہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی میں تمام حاضرین کو متوجہ کر دی علماء کو مشاہد کو بیر شاہد کا یہ شیر نظر کرنا چاہتا ہوں چونکہ مزید لبی جوڑی تقریر کا بار نہیں اور مفتی صاحب کے خطاب کے بعد توبہ توبہ اتنا بڑا خطاب عزیزت ان کی اوبر دراز فرمائے نگاہ کرم فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی برگتیں آتا ہوں یہ کاروبار نہیں تبلید کا کاروبار محبت سے کہنا سباہ نہیں اور جو ہے سرکار فرمائے نے خیبر جی آگر کوٹ جس فتح کی تا اس نے علی نہ آکھ ہاں دیکھی پیار نہ لکھو ہونا سباہ نہیں سارے واقع بندے اور اوپریران کا ٹھیک اسے اس حسنہ سباروں گا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچا کہ شاہر اپنی تحریف حابو کرنا اے ساری امت پی تحریف ہے محبت نہ لکھو سباہ نہیں سرکار فرماتے ہیں خیبر جی آگر کوٹ جس فتح کی تا اس نے علی نہ آکھاں دیکھی آکھا جو پا تھا کرتا رب جلی نہ آکھاں دیکھی آکھا جدے حق خدا خود اعلان کرنا گلی گلی نہ آکھاں دیکھی آکھا سبار شاہ مریم جو علی دائے اس نے ولی نہ آکھاں دیکھی اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی ہر گلی بچ کھڑے ہوگے یا علی ہر گلی بچ کھڑے ہوگے نعرہ علی لے نام دا مار دے ہاں دیو بند وحابین و بیت گیتے یا نبی یا نبی پکار دے ہاں بار بار میدان دے بچ جا کے گستاخان خوب نبکار دے ہاں سبار شاہ جی آمن باز نائی نال جتیاں بھونت سوار دے ہاں بند نال کون سوار دے ہاں میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ گھر ایسا ہے کہ بابا علی حیدر شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آپ کی کتاب علوم علیہ میں سے سرکار فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشاکی شان میں آپ فرماتے ہیں کیا صفت ہو پسرار کی شاہ حیدر قرار کی سب فقر کے سردار کی ہیں جب میں وہ مشکل کشاک سینہ نبی کے جوہر ہیں وہ فاطمہ کے شوہر ہیں آنسان میں قابلِ غور ہیں ہے صفت میں بدرود دجا حیدر غریب الوطن ہے کرتا ہزارہ جتن ہے محبت الکہون سبحان اللہ جو ہے گھر پیار سے کہیں سبحان اللہ جو مفتی صاحب کی سر پر سبحان اللہ کہلوارے تھے نا وہاں کہیں سبحان اللہ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ قربانی دینے والے اسٹیج والے نہیں ہوتے مجمع والے ہوتے ہیں پیار سے کہیں سبحان اللہ اور میں سوچ رہا تھا کہ اہل سنت کو یہ جذبہ کس نے عطا کیا یہ محبت کس نے عطا کی یہ پیار کس نے عطا کیا کہ آقا علیہ السلام کے نام پر آج سے نہیں روزِ اصل سے دیوانے اپنے سلکتا رہے اور دوستو یہ جو غازی محمداد اسے قادری نے جو عمل کیا یہ چوتہ سو سال پہلے حضرتِ صدیقِ اکبر کر چکے تھے پیار سے کہیں سبحان اللہ ابھی پندرہ یا پیس بندے مسلمان ہوئے تو یارِ غار میں اس طرح کہا کرتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیر حضور کے مشیر سرکار کے یارِ غار بھی ہیں یارِ نظار بھی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں آقا علیہ میرا دل کرتا ہے کہ امبیت اللہ میں جا کر اپنی بزم سجائیں حضور نے اپنی یارِ غار کی بات مان لی چل پڑے جب جا کر بیٹھے میں فلسجی تو دنیا اسلام کا پہلا خطیب حضرتِ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے پیار سے کہیں نہ سبحان اللہ اور جب کھڑے ہوئے نہ پھر آقا علیہ السلام کی عزبت کا ذکر ہوا حضور کی نفت کا ذکر ہوا میرے آقا کی عزت کا ذکر ہوا حضور کی نسبت کا ذکر ہوا آقا کی رسالت کا ذکر ہوا نبوت کا ذکر ہوا واللیل کی ظرفوں کا ذکر ہوا ماں صاحب کے کاغل کا ذکر ہوا یا سین کتابوں کا ذکر ہوا عالم لیسرہ کے سینے کا ذکر جب تعریفِ مصطفیٰ ہوئی تو ابو جال جل گیا اور جل کر کے لے لگا اپنے آبائیوں سے کہ اٹھاؤ ان کا مجمع اس کی تیس و نیس کر دو وہ اٹھے انہوں نے آکا حضرتِ ابوبکر صدیق پر تشدد کر دیا اطلاع تشدد کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی آپ کو اٹھا کر گھر لے گے آپ کی امی جان آپ کے قریب آئی ابھی اسلام قبول نہیں کیا عرض کی اے میرے بیٹے ابوبکر بول آپ بول نہیں سکتے ٹیس نہیں سکتے جب اللہ تعالیٰ نے عزت طاقت عطا فرمائی اور ماں کی ممتہ نے دوا دی تو حضرتِ ابوبکر جب بولے نا تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا آل ہے آپ نے اپنا آل نہیں بتایا آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا کیا آل ہے یہ جذبِ کہاں سے آکے محمد سے کہنا سبانہ اور دوستو ایک بات اور سنیئے تمجھ جا ہوں گا کہ جنگِ خیبر کا موقع ہے مولا علی مشکل مشاہ سیرِ خدا تائیدارِ حل اتا میرے آقا نے فرمایا آئی علی میرا علی کہاں ہے مولا علی مشکل مشاہ حضر ہوئی علی کیا بات ہے عرض کی حضور عشوہ چشم میں مقتلع ہوں سرکار نے فرمایا قریبا اپنا دستِ صدقت پھیرا فرمایا آپ کوئی درد ہے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارے درد ختم ہوگی علی یہ پرچمِ اسلام پکر جنگِ خیبر میں جا آئی میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے آج کا مقابلہ تو رہے گا حضرتِ مولا علی مشکل مشاہ میدانِ خیبر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے مقابلے میں جو دنیاِ کفر کا بڑا پہلوان کرواتا تھا جس کا نام تھا مرحب وہ داخل ہوتا ہے مرحب داخل ہوا اس نے ریجس پنا میدانِ کربلا سے مخاطب ہو کر کہا میدانِ خیبر سے مخاطب ہو کر کہا اے میدانِ خیبر تجھے پتا نہیں کہ تجھ پہ مرحب کے قدم لگے ہیں جو دنیا کا طاقتوار انسان ہے آج کی فتح میرے نام کر دے دوستو اس کا غرور تھا اس کا تکور تھا اور دوسری طرف سے مولا علی مشکل مشاہ داخل ہوئے تائیبارِ حد اللہ تا داخل ہوئے شہرِ خدا داخل ہوئے آپ داخل ہوئے آپ نے بھی ریجس پنا اور میدانِ خیبر سے مخاطب ہو کر کہا اے میدانِ خیبر تجھ پر علی کے قدم لگے ہیں کچھ گلگو شاہ کے قدم لگے ہیں آج کی فتح میرے نام کر دے اس لیے کہ میں اپنی برزی سے نہیں نبی کی برزی سے آیا دوستو آمنہ سامنا ہوتا ہے ادھر علی ہے ادھر مرحب ہے آمنہ سامنا ہوا مرحب نے کہا علی بار کر محبت سے کہنا سبحان آزری آگئی اب لنگر بھی تیار ہے اور بیان سے کہنا سبحان اور محبت سے کہنا سبحان تو جو ہے تھک تو نہیں کہ آج میں نے جلدی اس لیے کی یہ جو مہمان ہوتے ہیں انہیں تو ہم سنتے ہیں ہمارا دل تھا کہ ہمیں بھی یہ سنکا جائے ہیں بیان سے کہنا سبحان اور آج نزلی صاحب پہلے اجازت لے رہے تھے میں نے کہا یہ چلے جائیں گے لیکن یہ مفتی صاحب کی کرامت ہے کہ یہ ابھی بیٹھیں اے کمال ہی چاہتے ہو کی ماشاءاللہ کمال اہدر میں سمجھتا ہوں کہ کمال اہدر نے نقشہ بدل دیا اہدر نوٹ سیدہ کا اللہ تعالیٰ اس جوان کو صحت عطا فرمائے عمر طراز فرمائے اور حضرت قبلہ پیر سیدہ سامدر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم اللہ لیا میں نے آرز کی پیر صاحب سے کہ آپ سید منظور حسین شاہ صاحب ایک مجزوب شخصیت تھے اور بابا علی حیدر شاکر رحمت اللہ علیہ کے دست بیعت تھے میں نے کہا آپ میں کیونکہ خیال کرتا تھا اور میں نے سنا کسی سے کہ آپ ان سے دست بیعت ہیں تو ایک دل میں نے کہا تو انہوں نے کہا آپ نہیں میں پیر منظور شاہ سے دست بیعت نہیں میں نے بابا جی حیدر شاکر اندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہنا سبحان اللہ اور محمد سے کہنا سبحان اللہ اور پیار سے کہنا سبحان اللہ جتنی دیر آزلی آتی ہے نا دونوں آتھ کھڑے کر کے ایک بار کہنا سبحان اللہ محمد سے کہنا سبحان اللہ مولا علی مسکل کشاہ اور مرحب یہ آمنہ سامنا ہے دوستو کفر اور اسلام کے جنگ روزے ازل سے جاری ہے اور آخر تک رہے گی آج بھی ہے کل بھی رہے گی مگر وہ بندے خوش نصیب ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے عرب غلاموں میں کھڑے ہیں پیار سے کہنے سبحان مرحب کیا کہتا علی سے مولا علی مسکل کشاہ مولا علی مسکل کشاہ دے مرحب میں پہلے وار نہیں کرتا پہلے وار تو کر اس نے کہا علی اگر میں نے وار کر دیا تو پھر تیرا بچے گا کیا مرحب اپنے جسم کو بھی دیکھے علی کے جسم کو بھی دیکھے اپنی طاقت کو بھی دیکھے علی کی طاقت کو بھی دیکھے اپنی تلوار کو بھی دیکھے علی کی تلوار کو بھی دیکھے اپنی للکار کو بھی دیکھے علی کی للکار کو بھی دیکھے مرحب کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے علی کہتا ہے میرے پاس عشق ہے آپ بسے کہیں کہ سبحانہ یہ عقل اور عشق کی جنگ ہے اور آج بھی جو جنگ ہوئی ہے یہ عقیم الامت شائع مصرم مسفر پاکستان میں صدقے جاؤں آپ نے فرمایا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پاراوال کی بنیاد رہا ہم وہ نہیں جو عقل سے سوچتے ہیں ہم وہ ہیں جو عشق اور محبت سے سوچا کرتے ہیں انہوں نے کہا علی تیرہ کچھ بچے کا نہیں مولا علی مسکر کشاہ فرماتے ہیں برغبوار کر کے دیکھ میں تجھے بتاؤں گا کہ علی کے پاس کتنی طاقت ہے شائع میں کیا خوب لکھا تھا کہ شاہ مرتا شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتہ اللہ علی لا صحیح اللہ ظلم میں علی جیسا بہادر نہیں ظلفقار جیسی دھلوار نہیں عاملہ سامنا ہوگا مرخب نے کہا علی وار کر مولا علی مشکر کشاہ کہتے ہیں مرخب پہلے تو وار کر اس نے کہا علی میں تجھے کہتا تو وار کر علی کہتے ہیں میں وار کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو تجھے صرف جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں جا میرے آقا کھڑے ہیں عزور کے قدموں پہ کرنا تیرا کام ہے تیری زندگی بخشنا علی کا کام اسے کہا علی وار کر مولا علی مشکر کشاہ کہتے ہیں رسالت پاک کی تعلیم ہے رحمت اللیلالامین کی تعلیم ہے کہ ہم میدان جنگ میں بھی ہونا تو دشمن پر پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا تھے ہم تو صرف دفعہ کے لیے آتے ہیں اسے وار کیا مولا علی نے اپنی اس ڈال پر اسے سوال لیا کہ اب اس کا بارہ علی نے روکا نا تو مرخب حران ہو گیا کہ میرا بار یہ چھوٹا سا بندہ میرے حملے کو اس نے روک لیا مرخب حران ہو گیا اپنے سے میں کی طرف دیکھنے لگا علی نے پھر بہتار کیا علی نے فرمایا مرحب اب سیتا ہو جا اب ضرب حیدری لگنے کا موقع آ گیا پاکستان میں ضرب عظم چلتی ہے گرانچی میں بھی چل رہی ہے ہم کہتے ہیں اللہ اس ملک سے دیشت کردوں کو دور فرمائے اور ان دیشت کردوں کو دور کرنے کے لیے جس طرح کب ضرب حیدری کی ضرورت تھی اسی طرح آج بھی ضرب حیدری کی ضرورت ہے اور وہ ضرب حیدری کیا ہے جو مفتی ثابتی لگا کر گئے ہیں یہ ضرب ہے یہ آج کو کے لیے دعا ہے یہ منافقوں کے لیے بند دعا ہے اور یہ ضرب حیدری ہے مولا علی مشکل کشا نے کہا مرحب ادھر دے اب علی بار کرے گا اسے کہا علی مجھے ایک بات تو بتا میں اپنے خیموں کی طرح دیکھ رہا تھا تیرے باس وقت تھا اگر تو چاہتا تو مجھ میں بار کر سکتا تھا میری گندر نوڑا سکتا تھا علی تجھے کس بات میں روکا مولا علی مشکل کشا کہتے مرحب میرے آقا کی تعلیم ہے ہم کبھی کسی پر اچانک بھی حملہ نہیں کیا کرتے جو بم بلاست کرتے ہیں نا بم بلاست یہ وہی لوگ خارجی ہیں کہ جن کے بارے میں مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ آلِ نبی اولادِ علی کا غلام ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں صبر و تقویٰ آتا فرماتا وہ کبھی دشمن فر بھی پہنے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا دوستو مولا علی مشکل کشا کی شان میں کیا کہوں آپ کے سامنے آپ سن چکے ہیں اب میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میں ممتاز حسین قادری کو خراجی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں خراجی محبت پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں آج منا کون آج جنازہ کس کا اٹھا دشمن کا ممتاز حسین قادری کو تو لوگوں نے پھولوں کی سید پر سجا دیا ہے میں ایک پریس کا آن تھی ریکارٹ بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری یہی جذبہ لے کر یہی محمد لے کر یہی پیار لے کر اور یہی خوبصورت عقیدہ لے کر پیار سے کہنا سبحان یہ عقیدہ لے کر جب چلے گا ان محفظوں نے کہا ممتاز حسین قادری آپ کو تختہ ایدان پر لے کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا بڑی خوشی سی لیکن میری تین باتیں اس نے پوچھا کون کون سی آپ نے فرمایا یہ کہ میری سر سے امامہ نہیں ہوتا رہے ہیں امامہ شریف نہیں ہوتا رہیں گے اس نے کہا دوسری بات انہوں نے کہا میری آنکھوں پر پٹی نہیں بانتے اس نے کہا تیسری بات آپ نے فرمایا یہ جو پھانسی کا پھندہ ہے نا یہ میں اپنے گلے میں خود ڈالو گا دوستو ان تین باتوں پر میں سمجھتا ہوں اگر مفتی صاحب جیسا قطیب بولے تو پھر کئی دنوں کی ضرورت ہے مگر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ممتاز حسین قادری تیرے دل میں کون سا افقیدہ تھا تو کیا چاہتا تھا تو نصیر فیلت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ نے یہ ترجمانی کی آپ نے فرمایا جب بھی شاوے پتھو تیرا نام لیا ہے گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ممتاز قادری سارا اے تحقید سارا اے نسان سارا اے تحقید غازی تیرے جان نسان بیش بار بیش بار غازی تیرے خون سے اور سمجھتا سمجھتا عثمان صاحب اس پوری حقیقت سے عشنا ہے جو کے لیے یہ بلکل ساتھ ساتھ ہر وقت رہے تو غازی کے دل کی ترجمانی پیر سب نے کی آپ نے فرمایا جب بھی شاوے پتھا اور سنیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب گبرائے نام تو پریشان نہیں ہونا بس حضور کا نام لے لیا کریں یہ جتنی نسبتیں آپ نے سنی ہے نا میں آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ جس کو ملا جو کچھ ملا یا رسول اللہ صدقہ دینا اگر سیدہ کے مقام بلند ہوا تو نسبت مصطفیٰ کا صدقہ اگر علی کا ذکر ہوا تو حضور کی نسبت کا صدقہ صدیق اکبر کا ذکر ہوا تو حضور کی نسبت کا صدقہ پتا یہ چلا کہ جس طرح اٹھ گئی تب میں تک آ گیا اس نگاہ ہے ان آیت علاقہ صدقہ یہ صدقہ ہے سرکار دعا پیار سے کہنا سبحان اللہ تاہیدارِ گوللہ نے کیا کہا آپ کے لختے دیگر نورِ نظر نے کہا جب بھی شاہِ بدھا تیرا نام لیا ہے گھرنے نہ دیلا تُو نے اب اتھام لیا ہے لوٹ آیا ہے سورج تو کیے چاہت کے ٹکڑے انگلی کے رشارے سے اگر کام کیا اور یا رسول اللہ آپ آئیں یا نہ آئیں یہ رہی رہا ہم کی محصید ممتاز عسین قادری تُو نے آنکھوں پہ پٹی کیوں نہیں بات نہ دی یہ وقت موت ہے یہ وقت اجل ہے یہ وقت تختائدار ہے اسے کہا کون کہتا ہے یہ موت کا وقت ہے کون کہتا ہے یہ تختائدار کا وقت ہے کون کہتا ہے کہ ممتاز عسین قادری کو ختم کر دیا جائے گا سنو سنو ابھی میں پھاکسی پہ کھرا ہوں گا میرے آقا مجھے دیدار دینے کیلئے آ جائے گی تو ٹھایا ہے سورج تو کیے جانت کے ٹکڑے انگلی کے اشارے سے عجب کام کیا ہے اور سنکار آگے فرماتے ہیں کلام لمبا ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں یا نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت دعا ہے ہم بھی اس نگاہ کے منتظر ہیں جس نگاہ کا منتظر ہے تختہ دار بھائی مہمتاز اسے قادری تھا جس کے دل کی آواز تھی کہ آپ آئیں یا نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی پر ہم نے تو چراغاں سرے شام کیا ہم نے تو چراغاں سرے شام کیا ہے جب پیچھا کہ بتا تیرا نام لیا ہے گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا دوستو میں بھی ستائیس مارس کو علم شریف بھی ہے لازم امتاز حسین قادری صاحب کا تو وہاں بھی سارے سنگی اس طرح آپ نماز جنازہ میں ازاد کشمیر والوں کو خراج اقیدت بھیج کرتا میں سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر سے آپ نے جس محمد کے ساتھ غازی مامتاز حسین قادری کی نماز جنازہ میں شرکت کینا آپ ایک ایک قدم چل کر گئے اور آئے میرا پورا یقین اور ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کے نگاہ کرم آپ پر ہو چکی حضور کے غلاموں سے محبت کرنا ان سے فیان کرنا اور دوستو میں حکومت کے لیے اتنا کھینا چاہتا ہوں سرکار نے مختصہ نے تو کچھ نہیں کہا اس لیے کہ ان کا نام لینا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کتنا ضرور کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کا کیا قصور ہے فلاں کا کیا قصور ہے یہ تو عدالت کا مسئلہ تھا پرائم میسٹر کا پریزیڈینٹ کا کیا قصور ہے گزراں کا کیا قصور ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میدانِ کربلا میں جب یزیدی اور حسین کا آمنہ سامنہ ہوا تھا تو آج تک یزیدی یہی کہتے ہیں کہ وہاں یزید کا کیا قصور ہے یزید تو شام میں تھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میدانِ کربلا میں جب نوازہِ رسول جگرگوشہِ بطول امامِ عالی مقام یزید کے سامنے جاتے ہیں یزیدیت کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بڑی آفر کرتے ہیں حسین ہمارا راستہ چھوڑ دے مدینہ کا گورنر بنا دے گے ہمارے راستے سے ہٹ جا ہم تمہیں امارت دیں گے ہم تمہیں معلوم بتا دیں گے مگر قربان کا امامِ پاک پر آپ نے فرمائے یزید میں جان دے سکتا ہوں نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا آج شاہِ جس طرح کیا خوب کہاں مفتی صبح بن رہے تھے آپ نے فرمائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین اصد حسین دین اصد حسین سرطان مداد دست دا دست یزید میں کہنا یہ چاہتا ہوں سنیو جب تک یزیدوں کے ہاتھ میں آج دیتے رہو گے پاکستان کی تقدیر نہیں بن لے گی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ازار بائی کی طاقت دی ہے ایک قوت دی ہے ایک طاقت دی ہے آپ کو تقدیر بدلنے کا اللہ نے آپ کو یہ حمد دی ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیت کے دشمنوں کے خلاف نبی پاکستانوں کے خلاف آنے والے وقت میں اتنا قرآئی ساملی کیے کہ انہیں نانی کا دودھ ہی آدھار کرے گئے یا نہیں آدھ کرے گئے یہ بات دل میں رہے گی یا نہیں رہے گی رہے گی اور دوستو جن کے دل میں یہ بات ہوتی ہے وہ بادشاہ ہوتے ہیں محبت سے کہیں سبحانہ جب غریب نواز نے کہا گا شاہست حسین بادشاہست حسین تو خلافہ نے عرض کی حضور بادشاہ تو یزید بنا جو تخت نشین ہو گیا حسین تو شہید ہو گئے تو غریب نواز آپ کو حسین کو بادشاہ بھی کہتے ہیں شاہ بھی کہتے ہیں اس کی اقبت کیا ہے آپ نے فرمایا سنو سنو یزید تخت نشین ہو کر تباہ ہو گیا حسین شہید ہو کر بادشاہ ہو گیا آج بھی میں پوری اس گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں آپ دس بار اقتدار میں آئیں آپ بیس بار اقتدار میں آئیں آپ ساری زندگی اقتدار میں رہیں مگر مامتہ حسین قادری کی چوتی کی نوک کے برابر بھی آپ کو حزت اللہ نہیں دے گا اس لیے کہ حزت تنہیں ملتی ہیں جو محمد میں اپنی جانے لکھا گئے عقیدہ یہ ہو تو پھر مامتہ حسین قادری کی آمد تک پیدا ہوتے ہیں اب آخری شہر اور میں اجازت چاہتا ہوں اپنے اپنے پیرخانوں سے نسبت مضبوط رکھیں یہ جو مامتہ حسین قادری کا جو جذبہ تھا نہ تھا یہ کسی مرشد کامل کی نگاہ کرم کا صدقہ آئے بندے کو اللہ انتخاب ہی نہیں کرتا وہ اسی کا انتخاب کرتا ہے جس کے دل میں خلوص بھی ہوتا ہے محبت بھی ہوتا ہے سرکار پر کانوی فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ہونا تو ہر مشکل میں مدد کرتا آپ نے فرمایا سرکار کا شعر آپ کی نظر کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ سرور شاہ در پیر بھی جوڑ نہیں پیر کتی تقدیر جوڑ جاتا آپ نے فرمایا جدو جدو مسیبتہ آن گیرے توجہ ہے سائن صاحب نے شہر سائن یونس صاحب نے یاد کروا دیا اللہ آپ کا بتا کرے محبت سے آپ یہ سوار کیونکہ پریشر اس قدر ہے پھر شاہ صاحب وقت دعا ہے سرکار فرماتے ہیں جید جدو تھے یہ کان کھول کر سننا اللہ کے بلی کا کلام ہے آر فانہ کلا جید جدو مسیبتہ آن گیرے تدو یار بیلی پچھا چھوڑ جاندے ماں پہ بھیر ہمشیر نہ بنن میں رہا ہوں رنہ سنے بچے مکھ موڑ جاندے اقبال بھی آپ زوال بن دے اقبال کہتے ہیں مقدر کو اقبال کہتے ہیں نصیب کو اور یہ مفتی اقبال چیستی صاحب یوں سمجھیں اہل سنت کے نصیب ہیں اور مقدر ہیں محبت سے کہنا سبحانہ سرکار فرماتے ہیں جیدو مسیبتہ آن گیرے تدو یار بیلی پچھا چھوڑ جاندے ماں پہ بیر ہمشیر نہ بنن میں رہا ہوں رنہ سنے بچے مکھ موڑ جاندے جے کوئی سرورشاہ قسمت بھی بنائی جاندی ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب صدر نائب صدر تحریک نفاظ نظام مصطفی سنی فورس عزاد کشمیر اور میں شکریہ دا کرتا ہوں سید مشتاب حسین شاہ صاحب بیلانی آف ڈڈیال اور کمان حیدر شاہ صاحب کا اور نوجوان مذہبی سکالت اور نقیب اہل سنت صاحب زادہ مصطفید الحسن صاحب کا اور توابوں کہ اللہ رب العزت اس آستانی کو مزید ترقیان تا فرمائے اور یہ اہل سنت کا مرکز بنا رہے ہیں اور یہاں سے عقیدہ حق کا بیان ہوتا ہے عقیدہ سچا ملتا رہے سنی پھلتے رہے پھولتے رہے مسکراتے رہے اور آقا کی شان کے لیے اپنی گردنیں کٹاتے رہے رجوع ہے محبت سے کہہ سبحانہ اور ان سب زادگان کی دعا کے لیے یہ شعر کہتا ہوں کہ کملی والیہ کرم دا ہے ویلا چونکہ وقت دعا ہے نا محبت سے کہہ سبحانہ کملی والیہ کرم دا ہے محبت کردے کرم جتیمہ دا واسطہ ای تیرے نامنو لگ دیاں دو میمہ شانہ والیہ میمہ دا واسطہ لال علی دے لاللے ہیم تیرے لال علی دے لاللے ہیم تیرے انہ دو ماں کریمہ دا واسطہ ای اج سب دیاں جھولیاں پھر دیاں کا تیرے دائی حلیمہ دا واسطہ یہ تیس اپریل اللہ کے فضل و کرم اسے پیچے ہوگا لالا افتخار حسین صاحب محبت سے ایک بان لالہ صاحب کے لیے کہنا سبحانہ اتنی لالے سے محبت کرتے ہیں سنی مسلمان اتنے آج کھڑے کر کے کہیں سبحانہ اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ دیگا ہی کرم میں رکھے لالا افتخار صاحب کی وہ خوبصورت محبت میں جس میں پان عمرے کے ٹکٹ پنچ تن پاپ کے نام کے دیے جاتے ہیں بل سے کہیں گے سبحانہ آئی محبت میں عمرے کے ٹکٹ لیکن شاہ جی آپ نے سید مختار حسین صاحب جو معاملیں خصوصی ہیں لالا افتخار کے جب انہوں نے یہ شروع کیا تو اس وقت یہ رسم و رواد نہیں تھا مگر کشمیر کی اس محفل نے پورے پاکستان پر اس کی دعوت دے آج آر جگہ عمرے کے ٹکٹ مگر لالا افتخار صاحب اتنے استقامت پذیر رہے کہ پانچ ٹکٹ عمرے کے رکھے ہیں نار میں